بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی على حبیبہ محمد وآلہ وسلم ملک الشورہ توتی ہند مادن سدک و صفا فناف الشیخ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا نام ابو الحسن یمین الدولہ عرف امیر خسرو ہے آپ کی پیدائش بارہ ستر اپن میں پٹیالی میں ہوئی والد محترم امیر سیف الدین لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے جب حضرت امیر خسرو کے ولادت ہوئی تو والد صاحب انہیں لے کر ایک بزرگ کے پاس گئے انہوں نے کہا یہ بچہ خاکانی سے بھی آگے بڑھ جائے گا خاکانی ایران کے ایک مشہور شاعر کا تخلص ہے آپ کا آبائی پیشہ سپاگری تھا والدین بچپن ہی میں پٹیالی سے دہلی آگے اور یوں آپ کا بچپن دہلی میں اپنے ننحال میں گزرا نانا کی سرپرستی میں تعلیمی منازل تیہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملک شجو خان کے فوج میں دو سال ملازمت کی شروع سے رجحان شاعری اور فنون لطیفہ کی طرف تھا اٹھارہ سال کے عمر میں پہلا شیری مجموعہ تحفت و سغن لکھا آپ متعدد زمانوں کے ماہر تھے مثلا فارسی، عربی، سنسکرت اور ترکی وغیرہ خوش اخلاق، خوش مزاج اور ذہین شخصیت کے مالک تھے مسلم اہد سلطنت میں شورا کو ملازم رکھنے کا رواج عام تھا آپ دربار سے وابستہ رہے حضرت امیر خسرو نے ساتھ بادشاہوں کا دور حکومت دیکھا آپ ان کے مسائب خاص اور شاہی مشیر رہے مسلمان حکمرانوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات اور روابط میں فاصلے کم کرنے میں آپ کا کردار بہت اہم رہا آپ انسانی حقوق کے علم بردار تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو اردو زبان کا موجد کہا جاتا ہے اردو کے پہلے شاعر بھی آپ ہی ہیں اردو زبان کی بنیاد یوں پڑی کہ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا امیر کوئی ایسی زبان ہونی چاہیے جس کی بدولت ہندوستان کے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے بات چیت کر سکیں حضرت امیر خسرو نے فارسی، عربی، ترکی، سنسکرت اور مقامی زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنائی جس کو ہندوی کا نام دیا گیا جو بعد میں ہندی، پھر اردو مولا اور آخر میں اردو کہلائی حضرت امیر خسرو کے مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے پھر وہ مرشد کی تربیت کا اثر تھا کہ برسوں سائم الدہر رہے دل کے سکون کا احساس مرشد کی خدمت میں آ کر ہونے لگا آپ کو مرشد کے در کی خاک شاہی محل کے رنگا رنگ بامو در سے زیادہ اچھی لگنے لگی دکت قلب اور سوز و گداز انہی کی نظر کرم سے ملا آپ نے اس کیفیت کو اشار میں یوں بیان کیا ہے چھاپت لک سب چھین لیرے موسی نینہ ملائی کے یعنی تیری ایک نظر میں کیا تاثیر اور جادو تھا جس نے میری پیشانی سے بد پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالی ہیں مرشد کریم کے حکم پر حضرت امیر خسرو نے اپنے کلام میں اسفہانی شورا کا عشق و محبت کا رنگ اختیار کیا جس کی بدولت انہیں بہت پذیرائی ملی ایک روز آپ نے اپنے مرشد کریم کو اپنا کلام سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مانگ لو کیا مانگنا ہے آپ نے عرض کیا میری کلام میں شیری نہیں مرشد نے فرمایا میری چار بھائی کے نیچے شکر سے بھرا تھال رکھا ہے وہ اٹھا لاؤ جب وہ لائے تو مرشد نے تھوڑی سی شکر آپ کو کھلائی اور پھر فرمایا یہ تھال اپنے سر پر رکھو اور تقسیم کر دو چنانچہ اس کے بعد حضرت امیر خسرو کے کلام میں وہ لذت اور شیرینی پیدا ہوئی جس نے ایک عالم میں تہلکہ مچا دیا اور آپ کی شہرت گھر سے نکل کر ہندوستان کے گلی کو جو تک پہنچ گئی حضرت امیر خسرو ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقار اور گلوکار بھی تھے آپ نے بہت سے ساز ایجاد کیے جن کے بغیر موسیقی ادھوری لگتی ہے کوالی کا موجد بھی آپ کو کہا جاتا ہے تانسین جیسے موسیقار نے حضرت امیر خسرو کو اپنا سردار کہا ہے ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو سے بادشاہ نے سوال کیا کہ سب سے خوبصورت ساز کون سا ہے آپ نے جواب دیا سب سے خوبصورت ساز دیکھ پر چمچے کے آواز ہیں بادشاہ اور دربار میں موجود لوگ آپ کی بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے اور بے یقینی کا اظہار کیا حضرت امیر خسرو نے بادشاہ سے کہا آپ زیافت کا احتمام کریں تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں چنانچہ دعوت ہوئی لوگ آئے مختلف امور پر باتیں ہوئیں موسیقی کی محفل سجی کافی دیر گزر گئی لوگوں کو بھوک نے ستایا کچھ وقت مزید گزرا بہتری انسازینیں بج رہے تھے مگر اب بھوک کی وجہ سے کسی کا دھیان ادھر نہیں جا رہا تھا بادشاہ کی دعوت تھی اجازت کے بغیر کوئی محفل چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا اور آج کھانے کا انتظام حضرت امیر خسرو کے ہاتھ میں تھا میزوان سمیت مہمانوں کا بھوک سے برا حال ہوا تو آپ نے کھانے کی دیکھ پر چمچہ مارا چمچہ لگنے کی گون سن کر چہروں پر رونک آ گئی اور محفل میں جان پڑ گئی تجربے سے گزر کر بادشاہ نے تسلیم کیا کہ امیر خسرو نے سچ کہا ہے حضرت امیر خسرو نے پانچ زبانوں میں شائری کی اور تقریبا پانچ لاکھ سے زائد اشار کہی پساحت اور روانی سوز و گداز اور تصوف کی چاشنی آپ کے کلام کا خاصہ ہے مولانا عبد الماجد دریاء عبادی حضرت امیر خسرو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امیر خسرو امیروں میں امیر فقیروں میں فقیر عارفوں کے سردار اور شورہ کے تاجدار تھے حضرت امیر خسرو کی مشہور زمانہ اور ہر دل عزیز نات نمیدہ نمچ منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سورک سے بسم البود شب جائے کے من بودم خدا خدمیر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شمح محفل بود شب جائے کے من بودم آج بھی کسی محفل میں پڑی جاتی ہے تو سننے والوں پر وجد و سرور کی گہفیتاری ہو جاتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ جاگتی ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو اپنے مشہد خاجہ نظام الدین اولیاء سے والہانہ عقیدت و محبت تھی مشہد کو بھی امیر خسرو سے اس قدر محبت تھی کہ وسیعت فرمائی کہ خسرو میرے مزار کے قریب نہ آنے پائیں وگر نہ میرا جسم بیتاب ہو کر باہر آ جائے گا حضرت امیر خسرو کا مشہور زمانہ کلام زہال مسکی مکن تغافل درائے نینہ بنائے بتیا کتاب ہجرہ ندار میجہ نلے ہکاہ لگائے چھتیا سننے والوں کو ہجر و فراق کے سوز و گدا سے آشنا کر دیتا ہے اور آپ کے اپنے مشہد سے عقیدت و عشق کا اظہار بھی ہے اپنے مشہد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے وسال کے وقت حضرت امیر خسرو بنگال میں تھے واپس آئے تو مشہد کی وسال کی خبر ملی دل کی دنیا ویران ہو گئی شدت غم سے بے حال ہو گئے اور فرمایا آفتاب تو زیر زمین محوے خواب ہے اور خسرو تو ابھی تک زندہ ہے مشہد کی وسال کے چھین ماہ بعد آپ بھی اپنے مشہد کے قدموں میں آبدی نیند سو گئے گوری سووے سیج بھئی مکبر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چوندیس یعنی میرے محبوب مرشد اپنے خوبصورت بالوں سے مون ڈھاں پے محوے خواب ہیں اے خسرو تو بھی اب اپنے اسدی گھر چل کیونکہ شام کی تاریخی ہر سو پھیل گئی ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ تیرمی صدی کے عوام شاعر ایک عظیم شخصیت جن کا فن و کلام آج بھی زندہ ہے خسرو دریہ پریم کا الٹی واقعی دھار جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقیقی سے آشنائی دے آمین یا رب العالمین آمین آمینermaid